ہم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیہیت سے ہوں گے جو ہمارا جو سیریل چل رہا ہے ریل سٹیٹ پراپرٹی کنسٹرکشن اس کے بارے میں یوز کو سکھانے کے لیے اور دو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو پراپر گائیڈ لائنز دینے کے لیے کہ آپ کہاں پر انویسٹ کریں کیسے انویسٹ کریں اور جو گائیڈ لائنز پروسیجرز ڈاکومنٹیشنز وہ سب بتانے کے لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ کہ جو فیصل ٹاؤن ہے اسلامباد میں وہاں پہ کیوں انویسٹ کرنا چاہیے وہاں پہ جو پراپرٹی کی ریٹس ہیں وہ اتنے زیادہ کیوں ہیں اور اس کی خاص وجہ کیا ہے اس کی کیا لوکیشن ہے کیونکہ جو پچھلی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں ہمارے ویورز نے کافی کوسٹن کیے تھے فیصل ٹاؤن کے بارے میں سر اس کا بتائیں اس کے ریٹس اتنے زیادہ کیوں ہیں اگر ہمارے پاس کچھ انویسمنٹ ہو ہم کریں تو کیوں کریں اگر کریں گے تو ایڈ دا اینڈ ون جیئر کے بعد کتنی پریڈک سراؤن کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کی جو لوکیشن ہے یہ گولڈن پیچ میں آتا ہے گولڈن پیچ بسیکلی اس لوکیشن کو بولتے ہیں جو کہیں سنٹر میں آ رہی ہو کہیں ہب میں آ رہی ہو اس کی جو سراؤنڈنگ ہوں وہ بہت زبردست ہوں اگر اس کو دیکھیں تو یہ مین فتح جنگ روڈ کے اوپر ہی آ رہا ہے اسلامباد ائرپورٹ اس کے نزدیک ہی پڑتا ہے کشمیر ہائیوے اس کے ساتھ پڑتا ہے اور جو موٹر وی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی پڑ دوسری بڑی وجہ اس کے ریٹس کی وہ یہ ہے کہ اس میں ڈیویلپمنٹ کا کافی زیادہ کام ہو گیا ہے کافی لوگ انہیں گھر بنا لیا ہے وہاں پہ جو مین روڈ ہے ڈبل روڈ وہ بھی کافی اس کی کافی ویڈت ہے اور جو کم سے کم جو روڈ ہیں وہ بھی چالیس فٹ سے اوپر ہی ہیں سارے تیسرا یہ کہ یہاں پہ کرکٹ کا ایک سٹیڈیم بن رہا ہے وہ بھی کافی اس پہ کام ہو گیا ہے چوتھا یہ کہ یہاں پہ سیویج کا وارٹ سپلائی کا گیس کا انڈر گراؤنڈ الیکٹری سیٹی یہ سارے تقریباً جتنے بھی ہمارے پاس انفرسٹرکٹر ڈیویلپمنٹ کے کام ہوتے ہیں یہ سارے الموسٹ ہو چکے ہیں تو اس لیے اس کی لوکیشن اس کے فیچرز اور جو اس کی فسیلیٹیز ہیں اس وجہ سے اس کے ریٹس کافی اوپر چلے گئے ہیں اگر ہم بات کریں تو اس کے ویسے تین بولاک ہیں اے بی اور سی تین بولاک یہ ویسے اس کا اگر ایریا دیکھا جائے تو اتنا زیادہ نہیں ہے یہ صرف گیارہ ہزار کنال پہ ہے اور اس میں سے منخل میں چار ہزار کنال تو انہوں نے ریزارو رکھا ہے وہ پلیج کیا ہے کہ وہاں پہ ماسک وہاں پہ سٹیڈیم وہاں پہ پاکس پلے گیراؤنڈز تو اس کے لیے انہوں نے اس کو ریزارو رکھا ہوا ہے تو جو باقی بات ہے چھے سے سات ہزار کنال اس میں زبردست قسم کی ڈیویلپمنٹ انہوں نے کی ہے تو یہ مین فیچر سے جس وجہ سے اس کے ریٹس کافی بڑھ گئے ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں ہم آخری کے اس میں انویسٹمنٹ کریں تو ایک سال تک یا پھر دو سال تک اس میں کتنا ری ریٹس انکریز ہوگا کیونکہ ریٹس تو آلریڈ بھی کافی زیادہ ہے پندرہ سے سولہ لاکھ ابھی ایک مرلے کا چل رہے تو اس کے ریٹس اور بھی بڑھیں گے دیکھیں بہریہ ٹاؤن اگر بہریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کی بات کریں تو وہاں پہ پہ پانچ پانچ مرلے کے آپ کو جو ریزیڈنشل ہیں وہ دو تین کروڑ تک بھی چلے جاتے ہیں تو اس کی بھی جو فیچرز ہیں یہ بھی ایسے لگ رہے کہ ایڈ دا اینڈ آف دس یار اس سال کے آخر تک ج جو میری پریڈکشن ہے دیکھیں جو بزنس میں ہوتا ہے لاس اور پرافٹ اس کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور جو پریڈکشن ہوتی ہے یہ سیونٹی تو نینٹی پرسینٹ مطلب جب ایک ایک ایکسپرٹ بندہ اپنی ایکسپرٹیز سے اس کو پریڈکٹ کرتا ہے تو وہ اس کی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوتی ہیں لیکن سام ٹائمز مرکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے ریسیشنز ہو جاتے ہیں تو وہ حرف آخر نہیں ہوتے وہ ایسا نہیں کہ وہ پتھر پہ لکی رہے ہیں اگر کسی نے بول دیا بڑھیں گے تو وہ بڑھیں گے یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تو اگر جنرل اورویو اس کا دیکھا جائے تو چانسز اس طرح سے ہیں کہ اگر آپ کو جو فیصل ٹاؤن میں جو اچھی لوکیشن پہ اگر آپ کو ایک کروڑ کا مل رہے تو اس سال کے آخر تک ایک پندرہ بیس پچیس تک اس کے چانسز اچھی طرح سے ہیں جانے کے مطلب جو پرافٹ ریشو ہے وہ پندرہ سے پچیس پرسینٹ تو کنفارم ہے باقی نفع دینے والی اللہ کی ذات ہے آئی ہوپ کے اس کے بارے میں جو ویڈیو تھی ہے اس کے فیچر تھی ہے اس کی لوکیشن وہ ساری آپ کو سمجھ جائی ہوگی پھر بھی اگر فیصل ٹاؤن یا پھر اسلامباد اور آلپنڈی میں کوئی بھی سوسائٹی ہو اس میں آپ نے انویسٹ کرنا ہو کوئی جس طرح سے گائیڈ لائنز لینے ہو پروسیجر سمجھنے ہو آپ ہمیں کومنٹ کریں دیئے گئے نمبر پہ کنٹیکٹ کریں یا پھر جو ہمارا آفیس ہے کیسٹون مارکیٹنگ اسلامباد جی فیفٹین مرکاز میں آپ اس کو ویزٹ کریں ہم ہماری � سرویسز سیون ٹوینٹی فورز آپ لوگوں کو فسیلیٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہیں تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا